بسم اللہ شریف اس میں کئی راست پوشیدہ ہیں جب اللہ پاک نے بسم اللہ شریف نازل فرمائی تو بادل مشرق کی طرف دوڑے ہوئے سمٹ گئے اور ہوا ساکن ہو گئی تھی اور شیطانوں کو اسمان سے نکال دیا گیا تھا اور جب بسم اللہ نازل ہوئی تو اللہ پاک نے یہ قسم اٹھائی کہ جس چیز پر بسم اللہ پڑی جائے گی اس میں برکت نازل ہوگی خیر اس کی فضائل بے شمار ہیں اس لئے ہم بات کرتے ہیں سیدھا اپنے عمل کی یعنی بسم اللہ شریف کے خاص انیس موکل کے بارے میں آپ بسم اللہ شریف کی زکاة ادا کرکی بھی اس کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی روحانیت سے بھی امداد لے سکتے ہیں بسم اللہ شریف کے موکل بہت پاوفل ہوتے ہیں ان کے متعلق حضرت امام جعفر صادق سے بھی بہت پاوفل عمل منصوب ہے جس میں ان انیس موکل کی کامل تسکیر کا ذکر ہے اور کچھ دیگر عملیات سے بھی ان موکلات کو تابع کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے مگر ایک ایسا طریقہ جسے آپ فضانی بسم اللہ شریف حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر اس کی تسکیر کی یا اس کی زکاة ادا کیے دراصل بسم اللہ شریف کے موکل جتنی زیادہ پاوفل ہوتے ہیں اتنا ہی بسم اللہ شریف کو پڑھنے والے سے معنوس اور مسکر ہوتے ہیں آپ کو کرنا بس یہی کہ روزانہ بینہ ناغہ بسم اللہ شریف کو ایک ہزار کی تعداد میں پڑھنے کا معمول رکھنا ہوگا اور پانی پر بھی آپ اس کو دم کر کے رکھیں آپ یہ پانی کسی بھی مرض والی شخص کو پیلا سکتے ہیں اور کسی بھی مقام درد پر بھی مل سکتے ہیں کسی بھی منترہ یا تلیسمی یا تاویز جو شر سے تیار کیا گیا ہو یا شر کیلئے تیار کیا گیا ہو اس پر اگر ساسو چیاسی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کر دی جائے اور پانی پر بھی دم کر کے اگر اس پر چھرک دیا جائے تو کسی بھی تاویز یا تلیسم کا اثر زائل ہو جاتا ہے خیر جب آپ بسم اللہ شریف کو اپنی معمول ملکنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کچھ روحانی حرارت میں سوس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ کی کاموں میں گیمے امداد ہو رہی ہیں باقی کچھ باتیں پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں تو اس کے مطالق اگر آپ کچھ نہ سمجھے ہو یا آپ کچھ جانا چاہتے ہوں تو آپ انسٹرگرام پر ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں میل بھی کر سکتے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ